اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحابی تھے نابینہ تھے اسما نامی ایک عورت تھی یہودیہ اور وہ شاعر بھی تھی اور ہمیشہ حضور کی شان میں حجب کرتی تھی گستاخی کرتی تھی آپ کے خلاف اشعار لکھتی تھی ایک دن وہ نابینہ گزر رہے تھے گری سے تو انہیں سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہی پھر وہ ساری رات اس کی گری میں کھڑے رہے جاگتے رہے جاگتے رہے کہ یہ سو جائیں اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا تو جب یہ آدھی رات کے بعد یقین ہو گیا کہ وہ سو گئے ہیں اور دروازے پہ کان لگا کے سنا کہ وہ تو خراتے مار رہی ہیں تو یہ نابینہ آدمی چلتے چلتے آیا اور بڑے آرام سے اس کے سینے کے اوپر تلوار رکھ کے تلوار میں چڑ گیا اور تلوار نیچے سے نکل گئی اور وہ ہی وہ فرگ گئی ختم ہو گئی پھر حضور کی خدمت میں آ گیا اور دیکھا حضور آپ جو مردی آئے سزا دے میری گردن اڑا دے لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے شان میں کوئی گستاخی کریں اور میں نے خود سنا اس لیے میں نے اس عورت کو مار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ من یحب آئی انظر ایلا رجل من اہل الجنت فلینظر الی اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے صحابی کو دیکھ لو یہ عدی کی اپنے عمر تھے نابینہ تھے ایک صحابی نے کہا کہ یار نابینہ تو باغی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہو یہ نابینہ ہے یہ تو بینہ ہے نابینہ تو وہ ہیں جن کو محبت مصطفیٰ نہیں وہ اندھے ہیں اس کو تو اللہ نے چینے کی اور دل کی آنکھیں نہیں ہیں یہ تو محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مقام تھا محبت کا کہ بیٹے قربان ہیں جان قربان ہیں لیکن حضور کی شان پہ کوئی حرف بھی قربان نہیں ہے اسی لئے اللہ کا حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے تم میرے مدنی پاک سے کرو اور محبت کا معنی کیا ہے اطاعت کے حضور کی اطاعت کرو اور جو حضور کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر موسیقی